جیسے پیپر میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ میں یاد تو کرتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں پیپر میں جب پیپر سامنے آتا ہے سب کچھ بھول گیا کیوں کوئی تو بادام تھاتا ہے کوئی سوچتا ہے میرا بیگ ہوں میں میں یاد نہیں کر باتا تو گائز یہ پروبلم بیگنیس کی نہیں ہے یہ کمی کیوں ہے آپ کی اس ویڈیو میں یہ ہی ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اور اس کا سولیوشن آپ کو دیں گے ٹھیک ہے اس کے سولیوشن ہیں گائز ٹھیک ہے سب سے پہلے کچھ سوڈنٹس جو ہیں کچھ زیادہ ہی گھبراتے ہیں کہ ہمارے بورٹس آنے والے ہیں بورٹس ہی ہوگا وہ ہوگا تو میں نے آپ کو بتایا ہے کوئشن کیسے کیسے آنے والے ہیں فیزکس میں آپ وہ ویڈیوز دیکھئے دسکرپسن میں آپ کو میں نے لنک دے دی ہے ٹھیک ہے کائز اس طریقے سے جب آپ وہ دیکھ لیں گے تو آپ کو ان سے کوئشن سالگ نہیں آتا ہے ٹھیک ہے ہمارا یہ اس کا آج کا جو ہے کنسپٹ نہیں ہے ٹوپک نہیں ہے ہمارا آج کا ٹوپک ہے میں یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں سب سے پہلے آپ پڑھتے کیسے ہیں ٹھیک ہے آپ جو ہے اکیلے کمرے میں پڑھ رہے ہیں یا آپ جب پڑھتے وقت فون یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ مین ہے آپ نے پانچ منٹ پڑھا تو مجھے کھیلنا ہوتا ہے آپ کھیلنے جاتے ہیں یا فون یوز کرتے ہیں کسی کا مسئل جاتا ہے کسی بننے گا ہے بننے گا ہے کسی کا بھی آتا ہے ٹھیک ہے اس کو بلتا ہے دسٹریکشن سب سے پہلے آپ کو اپنے دسٹریکشن کیا ہے دسٹریکشن اس کو ختم کرنا ہے میں پڑھنے بیٹھا پانچ منٹ اور ممی نے بلا لیا ہے یا کچھ کام ہے آپ کو دسٹریکشن جس وجہ سے بھی ہوتا ہے سب کا دسٹریکشن الگ الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو اس کو ختم کرنا ہے دسٹیکشن سے کیوں جب آپ کا فوکس ہی نہیں ہوگا تو آپ پڑھیں گے کیسے ٹھیک ہے اب ٹائم گائیز مان لیجئے مجھے یاد کرنا ہے میں پورے دن سے کام کر رہا ہوں اپنا اسکول بھی گیا پیکٹیکل فائلز بھی منع ہی ہے میں نے پڑھا اس کے بعد میں آکے بیٹھ گیا اور میں کسٹنز یاد کرتا ہوں کبھی بھی نہیں ہو پائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے مانڈ جو ہے فریش نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ کا مانڈ فریش نہیں ہوتا آپ جو فریش مانڈ کیسے ہو اب فریش مانڈ اگر آپ کو اس ٹائم پڑھنا ہی ہے پڑھنا ہوتا ہے پورٹس کی سائن اس ٹائم آپ کو پسا ہے کیا کرنی ہے پورٹس کی پریکٹس آپ ایسے سبجیکس کیجئے ایسے چیکٹر کیجئے جو آپ کے نومیریکل ہیں میس ہے جیسے آپ کا ٹھیک ہے guys جیسے فیزکس کے questions ہیں ان کی پریکٹس کیجئے کیونکہ اس ٹائم آپ کو جو ہے مائنڈ جا فریش نہیں ہوتا اور آپ کو یاد نہیں کر پاتا بیس ٹائم کیا ہے سٹڈی کا وہ بھی ہم دیکھیں گے اب آپ کو جو ہے یہ دیکھتے ہیں سٹڈی کا یاد کرنے کا بیس ٹائم کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو سٹڈی کا بیس ٹائم ہوتا لرنی کا ہوتا ہے مورننگ میں آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ اپنے اس سے بتا رہا ہوں اپنے ایکسپیرینس ہے اگر آپ صبح کو سوشل سائنس ہے مانجھے آپ کو یاد کرنا ہے سٹڈی ٹھیک ہے آپ بیٹھ کے یاد کرنے کے لئے ٹھیک ہے لیکن پورے دن میں آپ کو جہے آپ نے دس questions یاد کیے کس نے پانس کی کس نے پندرہ کیے ٹھیک ہے اب وہی questions آپ پورا دن دے رہے ہیں دس سے بارہ گھنٹے کبھی بھی یاد نہیں ہوگا کیوں noise environmental noise ہوتی ہے ٹھیک ہے environmental morning میں آپ کا جہے quiet ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری چیز اگر آپ صبح کو پڑھو گے صبح کی وقت کس وقت آپ تین بجے اٹھ جائیے چار بجے اٹھ جائیے آپ کی efficiency جو ہے 200-300% times ہو جاتی ہے میں پورے اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں گا جب آپ سوشل سائنس پورے دن میں پڑھو گے یاد کرنا ہے کچھ آپ کو ایک تو آپ کے وہ یاد نہیں رہے گا ٹھیک ہے پھر آپ جو ہے اس کو بھول جاتے ہیں اب چلیے یاد کر لیا میں نے مورننگ میں یاد بھی کر لیا لیکن یاد کیسے کرنا ہو بکلی ایسے دیکھا scan کیا اگر جن کا mind جو آپ کو پتا ہے میری memory شارت نہیں ہے ان کو جو لگتا ہے mind سب پہ ایکول ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یاد کیوں نہیں ہوا reason کیا ہے آپ نے دسٹیکشن بھی نہیں آپ کے پاس آپ سوہ کو بھی یاد کر رہے ہو لیکن پھر سوشل سائنس آپ کے پڑھاتا ہے مان لیجئے مجھے electric current کی definition یاد کرنی ہے میں نے یاد کرنی ہے ٹھیک ہے اب یاد کر لی اس کو تو میرے mind کو تو چلو میں نے یاد کرنی ہے لیکن مجھے پتا نہیں وہ کیسے دکھتی ہے لکھنے میں سب سے پہلے مجھے سوشنی پڑے گی کچھ بھی جب آپ چیز کو رگر کرنائس کرتے ہو تو مجھے کو دیکھنا پڑتا ہے آپ بائیولوجی میں کچھ چیکٹر پڑھو کنٹرول اور کوڈینیشن ٹھیک ہے ہمارے اب میں ہاتھ ایسے ہلا رہا ہوں میں کھڑا ہوں اس کی ویسے کوڈینیشن کی وجہ سے میرے mind اور hand کی بھی کوڈینیشن ہے کیوں نہیں گر رہا ہوں جب چھوٹے بچوں تیں گرتے ہیں لیکن ہلکہ ہلکہ mind اور hand کی بھی legs کی بھی کوڈینیشن ہوتا ہے تو آپ کو شروع میں آپ بھولوگے لیکن آپ کو سب سے پہلے کرنا کیا ہے learn کرنا ہے اور پھر لکھنا ہے یہ اگر آپ جو ہے اس کونسیپٹ میں چلو گے کبھی بھی آپ یہ بھولنے سکتے ہیں سب سے پہلے آپ لکھنا ہے اور لکھنا ہے کم سے کم 5 ٹائم مال لیجیے میں نے کرنٹ یاد کیا اور پھر میں نے اس بھوک کو بند کری پھر میں لکھ دیکھوں گا ہنڈیڈ پرسنٹ کہا رہا ہوں کہ پہلی بات ضرور گلتی آئی گا آپ اٹکنے والے ہو اسی لئے آپ سب سے پہلے learn کرنا پھر یاد کرنا اسی طرح سے آپ پانچ دس بار جب لکھ لوگے اگر آپ کچھ ہے بھول نا نہیں تو سب سے پہلے آپ مجھے دس ختم کیجئے اور پریکٹس کیجئے پھر آتے موٹیویشن آپ کے اندر کیا موٹیویشن ہے کس لئے آپ پڑھ رہے ہو مجھے اپنے ممی پاپا کے لئے پڑھ نا ہے موٹیویشن ہے یا مجھے اپنی مالجیوشن اچھے بچے ہوں اپ اپ کے اندر ایک سیلس پیشل ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے اس تائم آپ سوچتے ہیں کہ میرے یہ پار چھوٹا ہے میرا یہ پار چھوٹا ہے اس لئے میں ٹینس ہوں لیکن کیا آپ کا دی ٹین پرسن چھوٹا ہے نائنٹی پرسن جب آپ دیکھیں گے یا اس 90% کو دیکھیں کہ میرا یہ 90% topics اچھے ہیں 10% نہیں آتے تو آپ کو پاس ایک positive motivation آئے گا اپ کے اندر سے motivation سونگ سننے سے کچھ نہیں ہونے ہم لگ آئی ٹھیک ہے اپ اسے 3 منٹ کے لئے ہوتے ہیں positive motivation ایسے ہی آئے گا آپ کو صرف اپنا کیا کرنا ہے یا تو آپ جو ہے family motivation کو بھی لے سکتے ہیں اپنے pressure دے سکتے ہیں لیکن pressure کہا رہا ہوں آپ جو ہے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے آپ کی جو ہے کابیلیت کیا ہے اس کابیلیت کو آپ کو مدد نظر رکھتے ہوئے اپنی جہاں 100% دینا ہے یہ نہیں سوچنا ہے میرا نگیٹیو نگیٹیو سے جاتے ہیں جب بھی مان لیجے میں ایکٹریسیٹی کے کوششن کر رہا ہوں کہ میرے پاس اوم سلوئے کوششن تو نہیں آتے کومبینیشن سے کوششن نہیں آتے لیکن اس کے بعد تو بھی تو چپٹر ہے کہ آپ نے وہ topics پہلے کمپلیٹ کر چکے نہیں نہیں ان چپٹر کو کر لیے ٹھیک ہے گائز انہیں topics کو جو ہے آپ جو ہے اس طرح سے اگر آپ یاد کریں گے تو آپ کبھی بھی نہیں بھول پائیں گے learn and write والا concept تو بہت important ہے ٹھیک ہے یہ کراف رہیسٹر لے گئے اور پہلے لے گئے جو بھی آپ یاد کرتے ہیں کورمولا ہو چاہے فیلسکس کے امیس کی کیمیسٹری کے جو بھی آپ کیا ہے سائنس انگلیس کوئی بھی سبجیکٹ ہے گورنمنٹ کوئی بھی آپ اس کو یاد کر کے لکھیں تو آپ کا ابھی بھی نہیں بھول پائیں گے ڈسٹ ایکشن سے بچیں گے